بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں آپ کو معلوم ہے کہ آسان ایک ساتھ پر گھر دینے کے معاملے میں بہت زیادہ ایسے لوگ مارکیڈ میں آ چکے ہیں جو پاکستانیوں سمید اورسز پاکستانیوں کو چونہ لگا رہے ہیں یعنی کہ ان کو لوڈ رہے ہیں اسی حوالے سے ہم پروگرام کرتے آ رہے ہیں گلشن بہار جو غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اس کے متعلق آپ کو بتایا کہ تھلیا انٹرچینج کے پاس وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس زمین ہے لیکن تائر نصیر دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے صرف وہ عوام سے فراڈ کریں گے اس طرح اسلامباد پرل انکلیو کے نام سے آپ کے سامنے ہم نے پروگرام کیے اب اسلامباد پرل انکلیو کے دی گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جو چیئرمین ہیں ارشد دستی انہوں نے اپنے بھائی شاید فاروق دستی کی ہمراہ اسلامباد کے نیشنل پریس کلب میں گذشتہ روز ایک پریس کانفرنس کی کل پروگرام نہ کرنے کی وجہ یہ تھی آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کی وجہ سے جہاں پہ لہور میں خانہ جنگی شروعی تھی وہیں پہ رالپنیو اور اسلامباد جو جڑوا شہر ہیں یہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی کارکنان بڑی تعداد میں نکلے تھے تو کل میں پروگرام کر نہیں پایا تو آج میں نے سوچا آپ کو اس پریس کانفرنس کی حقیقت بتائیں ناظرین ارشد دستی نے اسلامباد کے نیشنل پریس کلب میں ایک پیڈ پریس کانفرنس کی یعنی کہ جب وہاں پہ آپ اسلامباد کے نیشنل پریس کلب میں کوئی بھی پریس کانفرنس کریں گے تو اس کی چارجز ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے وہاں پہ صحافیوں کا مو بند کروانے کے لیے کہ آپ کے خلاف کوئی سوال نہ کریں اس حوالے سے بھی بقاعدہ پیسے دیے جاتے ہیں ارشد دستی نے جب پریس کانفرنس کی تو اس پہ انہوں نے دعوے بہت کیے کہ تین سو افراد میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پھر انہوں نے دعویٰ کیا ایک فائل اس طرح لے رہا ہی کہ وہ جو زمین کے ڈاکومنٹس ہیں ارشد دستی کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک منظم مافیا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے تو منظم مافیا کون ہے اس حوالے سے تائر نصیر اس پریس کانفرنس میں موجود تھا تو میں نے سوال کیا لیکن مجھے چپ کروا دیے گا لیکن میں اپنے سوال جو ہے وہاں پہ داخ چکا تھا ارشد دستی کو بتا چکا تھا کہ آپ مافیا کی بات کرتے ہیں ارشد دستی صاحب کیا یہ وہ مافیا ہے کہ ایک فیصل ہلز کے مالک آپ سے ملاقات کرتے ہیں پھر وہی مالک چودر عبد المجید آپ کے اوپر مقدمہ درج کرواتے ہیں آپ ان کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر میں نے ان سے کہا کہ دستی صاحب آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ زمین آپ کے نام پر منتقل ہے تو کوئی دستاویزی ثبوت ہمیں فرام کر دیں ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ اگر آپ واقعی اس ارازی کے مالک ہیں تو ہم آپ کے حق میں بھی پروگرام کریں گے لیکن دستی صاحب وہاں پہ جب سوالات شروع ہوئے تو وہ دم دبا کر وہاں سے باغ چونکہ وہاں پہ ایک ایفیکٹی بھی آیا ہوا تھا اس کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دی گی اور وہاں پہ نیشنل پریس کلپ میں جو صحافی ہیں ان کی ہاتھا پائی بھی ہوئی تو تو میوے بھی ہوئی اس ایفیکٹی کے ساتھ کے آپ پریس کانفرنس میں گسے کیسے کیونکہ آپ اسلامباد کے نیشنل پریس کلپ میں چلے جائیں وہاں پہ چیکنگ کا انتظام تو کوئی ہے نہیں جو بھی آتا ہے مو اٹھا کے اندر گس جاتا ہے اب وہاں پہ ارشد دستی صاحب نے اپنی پوری ارودات سنائی تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کسی ایک زحافی کا سوال کا جواب نہ دے سکے اور وہاں سے وہ دم دبا کے باگ چکے ہیں کیونکہ وہ خود ایک بہت بڑا مافیا ہے ارشد دستی صاحب خود ایک بہت بڑے نوصر باز ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہے قرائے کی زمین کے اوپر وہ لوگوں کو سہانے خواب دکھا رہے ہیں چھت دینے کا گھر دینے کا لیکن ان کے پاس ان کے ذاتی نام کے اوپر کوئی بھی زمین نہیں ہے ان کے اوپر اقدام قتل کا بھی مقدمہ ہے ان کے اوپر جو اٹک ڈسٹرک کونسل ہے انہوں نے بھی مقدمہ درج کروا ہے اس پریس کانفرنس میں ارشد دستی سی جو میں نے سوال کی اس کے بعد ارشد دستی نے کیا جواب دیا ہے ذرا سنیں کیا وجہ جس طرح سیاست دان صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے سانتے ہیں جوابات دیتے ہیں آپ اس مافیا کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں آپ نے اگر سوسائٹی لانچ کی ہے ابھی تک آپ کے پاس نو سی لی ہے دوسرا آپ نے کہا جی ناظرین یہ وہ پریس کانفرنس آپ نے صرف میں نے چھوٹا سا کلپس وہ سنایا آپ کو جس میں میں نے اپنا سوال کیا تھا آپ کل کے پروگرام میں ارشد دستی کی پوری پریس کانفرنس آپ کو سناوں گا آپ ارشد دستی جیسے شریف نفس شہری کی یعنی کہ اس دی گروپ کے مالک کی جو اسلامباد پر انکلیو کے دعویدار ہیں کہ زمین ان کے نام پر بولتی ہے تائر نصیر دعویٰ کرتا ہے کہ زمین ان کے نام پر نہیں بولتی انہیں نے اس پریس کانفرنس میں خسرے نمبر بھی بتائے گے یہ خسرہ نمبر ہے جن کے اوپر ان کی زمین بولتی ہے کل تائر نصیر آپ کو وہ خسرے نمبر کی اصلیت بتائے گا محکمہ مال سے کہ اس خسرے کی اصلیت کیا ہے تو ٹوٹلی اسلامباد پر انکلیو کے جو مالکان ہے ارشد دستی اور ان کے باعت شاید فاروق دستی ایک اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چار پارٹنر ہیں ان چار پارٹنر کے نام وہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بتاؤں گا لیکن خدا رہا جو غیر قنونی جالی ہاؤزنگ سسائٹیز آتی ہیں ان نصربازوں کے ہاتھوں مت پسیں آپ نے اپنی جمع پونجی سے محروم ہو جانا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ